موسیقی موسیقی آداب ناظرین نوڈی ٹی پر آپ کا استقبال ہے ہیے دیکھتے ہیں آج کی خاص قبر میں محمد یوسف علی خان جوائنٹ سیپریٹری اسلامی سوشل سرویس سوسائٹی آج یہاں پر مسلم جنرل ہاسپٹل وادی اوڈا پاری شریف روڈ پر یہ پریس کانفرنس ہم نے بلایا ہے آپ کو بتا دوں کہ مسلم جنرل ہاسپٹل وادی ہدا میں 2021 میں جب کوویڈ کا دوسرا راون چل رہا تھا اس وقت یہ ہنگامی حالات میں ہاسپٹل کو اوپن کیا گیا ایز ایک آکسیجن تھراپی سنٹر الحمدللہ کافی کوویڈ پیشنٹس اس ہاسپٹل سے اچھے ہو کر بہت ہشی خوشی سے یہاں پہ کوویڈ کے ختم ہونے کے بعد اس ہاسپٹل کو جنرل ہاسپٹل میں تبیل کر دیا گیا اور الحمدللہ پچھلے دیر سال کے اندر یہاں پر ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ سب خائم ہو چکے ہیں ڈینیکولیڈ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں ہمارے پاس نارمل ڈیلیوری آٹھ ہزار میں ہوتی ہے اور سیزیریان پلرہ ہزار میں ہو جاتی ہے ہمارے پاس ایک ویل ایکٹ آئی سی او ہے بہترین آپریشن تھیٹر ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے والی لیڈ ہے اور فارمیسی ہے چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ڈیابیٹالوجی ہے ٹیڈیٹک ہے آرثوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے جنرل سرجن ہے ای 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 ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ الحمدللہ روزانہ یہاں پر کارگرد ہیں کچھلے ایک سال میں ہم نے ہاؤسپٹل کے اندر اور ہاؤسپٹل کے باہر اطراف کے آبادیوں میں میڈیکل کیمپس کیے فری میڈیکل کیمپس جس میں تشخیص بھی فری میڈیسنس بھی فری اور بنیادی معاینے بھی جو ہم نے فری کیے ایسے تقریباً سنتیس جو ہے میڈیکل کیمپس ہم نے کیے جس سے تقریباً سارے چار ہزار افراد نے استفادہ کیا ہمارے ان کیمپس کے ذریعے سے جو فری طور پر ان کو میڈیسنس وغیرہ دیئے گئے ابھی ہم دیکھے ہیں کہ معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو بیماری ہو رہی ہے لوگ جو بیمار پر رہے ہیں نزلہ زکام اور نیمونیا ہو رہا ہے بڑی پیمانے پر تو اس کے پیش نظر عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج سے لے کے اگلے دس دن تک ہم فری میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں یہاں پر جو بھی دپارٹمنٹس ہیں ہمارے سارے کے سارے فری تشخیص کریں گے الگ الگ ٹائمی ہیں ڈاپٹرز کی یہ جو میڈیکل ٹائم ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈاپٹر سید صادق حسین صاحب ہیں جو کارڈیولوجسٹ ہیں اور ڈیبیٹولوجسٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاپٹر سیدہ جویریہ ہے گینیکولوجسٹ وہ فری تشخیص کریں گی ڈاپٹر محمد مقید ہے جو روزانہ ایک بجے سے تین بجے تک بچوں کا معینہ کرتے ہیں فری میں کریں گے ڈاپٹر محمد مدسر ہے جو پرمولوجسٹ ہے روزانہ شام میں جوہے پانچ بجے سے آڈ نو بجے تک وہ یہاں رہتے ہیں وہ جوہے فری میں دیکھیں گے ایک ڈاپٹر سیفل حق امانی صاحب ہیں جو آرثوپیٹک بہترین آرثوپیٹک سرجن ہے جو ہر منگل چاہش شمعہ جمعہ اور ہفتے کو دو بجے سے پانچ بجے تک یہاں پر ایویلبر رہیں گے ڈاپٹر عمر بن حسن ہے ایک سرجن ہے یہ روزانہ شام میں چھتا آٹھ بجے یہاں پر وقت دے رہے ہیں اور ایک ڈاپٹر وسی محمد ہے یہ ای انٹی ہے جو ہر ہفتے کو تین بجے سے پانچ بجے تک یہاں پر وقت دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس دس روزہ کیمپ میں ڈاپٹر حفظہ فاروقی ہے جو ڈینٹل فیزیشن ہے یہ جو ہے روزانہ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک یہاں پر تشکیز کریں گی اس کے علاوہ ڈاپٹر واجید علی ہے جو کاسمیٹک سرجن ہے یہ انشاءاللہ ہر چار شنبے کو دو بجے سے چار بجے تک یہاں پر وقت دیں گے تو کاسمیٹک اگر سرجری کی ضرورت ہے تو اس کی تشکیز وہ فری کریں گے یہ کیمپ ہم انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لاب ہے اس میں ہم بہت سارے ٹیسٹس کے اندر خصوصی ریایت اس دس دروں کے دوران دینے والے ہیں آپ سب تو ہم معاینہ بھی کرائیں گے ہاؤسپٹل کا دیکھ لیجئے یہ بہترین سہولت ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس فیسلیٹی سے زیادہ سیادہ فائدہ اٹھائے ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سووں جو ہنڈرڈس آف ہاؤسپٹل ہاؤسپٹلز ہیں ادرباد کے اندر ان ہاؤسپٹلز میں یہ ہاؤسپٹل کا ایک اضافہ نہیں یہ ہاؤسپٹل ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے مقصد یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ استحصال نہ ہو میڈیکل نہیں لوگوں کا استحصال نہ ہو جو چیز ضروری ہے وہی کرائی جائے غیر ضروری ٹیسٹ غیر ضروری پروسیجرس نہ کیے جائے اور لوگوں کی جیبوں پر جیب غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے یہ مقصد کے لیے یہ دواخنہ قائم کیا گیا ہے یہ غریبوں کے لیے بھی ہے امیروں کے لیے سماج کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے استحصال سے بچانے کے لیے یہ ہاؤسپٹل قائم کیا گیا ہے یہ ہاؤسپٹل چوبیس گھنٹے ہیں کیمپ کی ٹائمنگ جو ہے صبح دس بجے سے پانچ بجے تک ہے یہ فیفٹی بیٹڈ ہاؤسپٹل صبح دس بجے سے رات کے دس بجے تک یہ فری کیمپ آویلیبل رہے گا میڈیسن کچھ میڈیسن فراہم کریں گے سیلیکٹن میں یہ اتنے ہیں جو ہاؤسپٹل چلنے کے لیے ضروری ہے سیلف سفیشن موڈل پہ ہم یہ چلا رہے ہیں اس کے ریٹس سارے کے سارے آپ اندر گستہی سامنے پورا پبیش کیا ہوا ہے مارے پاس چھپا ہوا ہے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی فوٹو لے لے سکتے ہیں وہ سارے ریٹس موجود ہیں آئی سی ایو کے کیا ہیں آپ کے پاس ایمکیشن جنرل وارڈ کے کیا ہے یہ جو کیمپ ہے آج چھے تاریخ چھے فیبراری دوہزار تیویس سے سٹارٹ ہے اور سترہ فیبراری دوہزار تیویس تک یہ کیمپ چلے گا ہمارے پاس ایم آئرے نہیں ہے ایکس سرے ہے ٹوڈی ایکو ہے سکیننگ ہے اور لیب کی دوسری سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ابھی فی الوقت ایم آئرے نہیں ہے انشاءاللہ مستقبل میں آئے گا